سعودی عرب نے تین عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ کی مدت میں توصیح کی منظوری دے دی شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی فنڈ فار ڈیویلپپنٹ نے مدت میں توصیح کی منظوری دی ہے بیرچیف اسلام آباد عدیل وڈائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل موجودہ جو اکنومک صورتحال ہے اس میں ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے بہت اچھی خبر ہے پاکستانی معیشت کو بڑا سہارا ملا ہے پاکستان کے جو ذر مبادلہ کے گرتے زخائر ہیں ان کو مستحکم کرنے میں بڑی مدد ملی ہے سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے سعودی سپارت خانہ نے بھی علامیہ جاری کر دیا سٹیٹ بینک نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب نے تین عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ کی واپسی کی مدت میں توصیح کر دی ہے یہ بھی تک معلوم نہیں ہے اور نہ ہی دونوں علامیوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ توصیح ایک سال کی ہے یا تین سال کی ہے یا کوئی اور مدت ہے لیکن یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس وقت جب ایک سال ختم ہو چکا تھا نومبر دوہزار اکیس میں یہ معاہدہ ہوا تھا اب اس کی واپسی کا جو عمل ہے وہ شروع ہونا تھا اور ایسے میں جب یہ ریزرز ساڑھے ساتھ ارکڈ ڈالر سے بھی نیچے آنے کا خطشہ ہے ایک مہینے کے ریزرز پاکستان کے پاس جو ہیں وہ رہ گئے تھے تو ایسے میں یہ سعودی عرب کی جانت سے شاہ سلمان کی ہدایت پر بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے تو سعودی فنڈ پر ڈیویلپمنٹ ہے اس نے اس کی منظوری دی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ